بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مقصر فیصلہ آج سامنے آیا ہے آٹھ جیسے صاحبان نے جو نوٹ لکھا ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے اس کے پوائنٹ نمبر فور میں بہت اہم بات لکھی گئی ہے یہ لکھا گیا ہے کہ یہ کسی جماعت سے اگر سیاسی جو نشان ہے انتخابی نشان ہے وہ لے لیا جائے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ جماعت سیاسی یا پارلیمانی نہیں ہے اب حکومت اس پہ اعتراض کر رہی ہے کہ یہ آئین کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے رانا سنالوہ صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں اندیا دے رہے ہیں کہ شاید اس میں ہم اپیل میں جائیں رویو میں جائیں لیکن اس کی کنجائش ہے یا نہیں یہ بھی ایک سوال یا نشان ہے اور آج کے اس فیصلے کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف کو ایک سیاسی جماعت مانا گیا اور حسوس نشیس نے پی ٹی ای کو دی گئی ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے پارلیمانی طور پر کیا اثرات ہوں گے اور جو انتخابات ہوئے صدر کے یا سینٹ کے الیکشنز کیا اس پر بھی اثرات ہوں گے اور کیا اس فیصلے کے بعد چیف الیکشن کمیشنر یا الیکشن کمیشن جو ہے اس کی اخلاقی ساکھ مزید گرے گی کیا استیفے بھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے اور اس فیصلے کے بعد پی ٹی ای کتنی مزید تباہ نہ ہوگی کیونکہ جیل بیٹھی جو قیادت ہے وہ جیل بیٹھ کر بھی پرویل کرتی ہمیں دکھائی دے رہی ہے یہ جو سوال اٹھایا حکومت نے کہ پی ٹی اے کے یہ کیس ہی نہیں تھا سنی اتحاد کانسل کا تھا پی ٹی اے کو مخصوص نشستیں دی گئیں جیسٹس یا یا افریدی کا جو نوٹ ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے اس میں انہوں نے اتداع میں بتایا ہے کہ یہ سنی اتحاد کانسل کو نشستیں نہیں دی جا سکتی کیونکہ انہوں نے الیکشن نہیں لڑا اور یہ منڈٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا کیونکہ وہ فلفل کرتی ہے وہ تمام کنڈیشنز جو ایک سیاسی جماعت کے اوپر آئید ہوتی ہیں ہمیں اس موضوع پر گفتو کرنے کے لیے کہ مستقبل کا منظر نامہ کیا ہوگا فیصلہ کتنا ہم ہے جوائن کا رکھا ہے سینئر سیاستدان ہے ساپ کا یا موجودہ پی ٹی اے کہہ لیں فواہ چوئی صاحب چوئی صاحب خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں یہ جس طرح کی تعویل حکومت پیش کر رہی ہے اس فیصلے کے اوپر اپیل یا رویو کی اپشن ہے کیونکہ آپ باہرے قانون بھی رہے ہیں اس میں اشیو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو کھل کوٹ کا فیصلہ ہے جب اکٹھے ہوں گے تو تب ہی رویو آئے گا تو رویو اس میں جس ایسا بات کہنے کی ہے لیکن امپورٹنٹ میں داریکلی پوائنٹ پر آنا چاہتا ہوں عاظم نزیر تارٹ صاحب کی اپنے پریس کانفرنس سنوائی ہے اور یوں مجھے لگتا ہے کہ چونکہ عاظم مصروف تھے انہوں نے پروسیڈنگز کو فالو نہیں کیا گزشتہ جو چار سماتے ہیں اس سے تو موضوع ہی یہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ یہ نشستیں آخر جانی کس کو ہیں اور یہ پیر وید پی ٹی آئی کی لیگل ٹین کی کارکردگی جو تھی وہ تو ظاہر ہے اس پر کنٹروورسی تھی اس کو جو اصل کریڈٹ جاتا ہے وہ الیکشن کمیشن کے وکیل کو جاتا ہے جس نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ جناب ہم نے تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت ہی پی ٹی آئی کو پارٹی جو ہے وہ اسے ہٹا دیا اور ہم سمجھتے ہیں وہ پارٹی نہیں ہے اور اس کے اوپر قاضی فائز عیسا صاحب خود ہی جو ہے وہ بہنچ کے ہو رہے گئے اور حیران ہو گئے انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں کہا کبھی یہ کہ وہ پارٹی نہیں ہے اور اس لیے آپ دیکھئے کہ صرف مجورٹی یہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نشستیں پی ٹی آئی کو دینی چاہیے یہ ایٹ فائی ججمنٹ نہیں ہے یہ الیون ٹو ججمنٹ ہے کیونکہ اس کے ساتھ جو بھائی عزیسا صاحب کا اور جمال مندوخیل صاحب کا اگر آپ نوٹ پڑے تو انہوں نے بھی پی ٹی آئی کو نشست اور انہوں نے جو نشستیں ہیں وہ ادھر نہیں دی اس کی وجہ سے یہ کہنا کہ یہ صرف آٹھ رکنی بینچ کا فیصلہ ہے جہاں تک میرے خلال آزم نے اس وقت تک فیصلہ بھی نہیں دیکھا تھا تو گیارہ دو سے جو نشستیں ہیں وہ پی ٹی آئی کو دینے کا فیصلہ ہوا ہے جو نشستوں میں جمال مندوخیل صاحب نے اور جو فرق ڈالا ہے مجورٹی آٹ جو جونے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جنہوں نے سرٹی نائن لوگ جنہوں نے پہلے لکھ دیا تھا پی ٹی آئی کا وہ نشست اس حساب سے پی ٹی آئی کو دے جائیں گے اور باقی ایسے سی کو نہیں دی جا سکتی یہ ایک ڈیفرنس ہے جمال مندوخیل صاحب نے جو ڈالا جو آٹھ رکنی جو بینچ ہے اس میں تو انٹرسٹنگ بات میں آپ کو جو پوائنٹ آؤٹ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایون فائز عیسا صاحب نے نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ نہیں ہے کہ یہ فیصلہ جو تھا وہ اپنا باقیوں میں کوئی تھا ہاں ایک اور ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یارہ رکنی جو ججز ہیں انہوں نے تو تمام جو تیرہ کے تیرہ ججز کی ابزرویشنز ہیں الیکشن کمیشن کو تو انہوں نے اڑا کے رکھتی ہے اور اگر الیکشن کمیشن میں کونی سے بھی کوئی شرم حیاء یا کچھ اس کسیم کی جو بات ہو جو انفورچنٹی نظری نہیں آتی پاکستان میں کیونکہ دیمکریسی میں دیکھیں ٹیڈیشنز بھی چاہیے ہوتی ہیں وہ آپ چاہ رہے ہیں مصطفی ہو جائیں ہنڈر پرسنٹ اب آپ دیکھئے اگر فل کوٹ اگر تیرہ سپریم کوٹ کے ججز اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا جو کنڈکٹ تھا وہ کونسٹیوشن کے خلاف تھا وہ ایک پلٹیکل پارٹی کو دسنفرنچائز کر رہے ہیں وہ اتنی بڑی پاکستان کے عوام کی مینڈٹ کی توہین کر رہے ہیں تو اس کے بعد مجھے بتائیے وہ کیسے مصطفی نہیں ہو رہے یہ جو آپ نے جمال مندوخیل صاحب اور جناب کازی فائزہ صاحب کا حوالہ دیا اس صفحہ دو پر وہ خود لکھ رہے ہیں پیرا چار پہ کہ الیکشن کمیشن نے مس انٹرپٹیٹ کیا ایک تو یہ کہہ رہے ہیں دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی پی کے پاس کوئی ایسی کو دیکلیر کرنے کی ان کی نومینیشن کی کنڈیڈیٹس کے پلٹیکل پارٹی ایبسلوٹلی اچھا اب یہ ایک اور پوائنٹ میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ نکتہ سب سے پہلے الیکشن کمیشن نے کہا ایک سائی سی کو نہیں دی جا سکتی کیونکہ وہ تو الیکشن ہی نہیں لڑے وہ تو پارٹی نہیں ہے تو سپریم کوڈ نے کہا پھر آپ بتائیے تو پی ٹی آئی کے الیکشن لڑی ہے اس کو آپ نے کہہ ریا کہ آپ نے اس کے بندوں کو جو ہے ازار ڈیکلیر کر دیا تو ایکشلی الیکشن کمیشن کے اپنے وکیل کی جو نکتہ تھا یہ تو اس کے بعد چار پوری جو پروسیڈنگز ہیں وہ بحث ہی جو ہے بھی یہ ہوئی اور یہ جو فارمولا تھا دینے کا یہ بھی آج سے تقریباً میں سوچتا ہوں تیسری تین سمات پہلے آخری سمات سے تین سمات پہلے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کوٹ میں کہا تھا کہ اس کا تو پھر جسٹس تو پھر یہی ہوگا کہ دوبارہ موقع دیا جائے لوگوں کو کہ وہ اپنے ووٹ کی مطابق چوئے صاحب اس فیصلے کے اثرات کیا اس فیصلے کی ہونے سے پہلے کا جو پارلیمانی صورت تھی اور جو الیکشنز ہوئے سینٹ کے یا صدارتی اس پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں اس پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں لیکن ابھی تو آپ دیکھیں نا اب سیٹیں ہو گئی ہیں پی ٹی آئی کی پڑھ کے ہو جائیں گی ایک سو پندرہ کے قریب ایک سو پندرہ یا ایک سو سولہ نولی کے ایک سو آٹھ بنتی ایک سو چھے بنتی ہیں سہی اچھا آپ اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ دیکھئے اب سب سے امپورٹنٹ آج مجھے نہیں پتا کل کہہ رہے تھے کہ آج الیکشن کمیشن کے لوگوں کی میٹنگ ہے جسٹس آلیہ نیلم سے اب جسٹس آلیہ نیلم نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو چار ججز ہیں لاہور ہائی کورٹ پہ جس پہ الیکشن کمیشن کا اعتراض ہے یعنی جسٹس شاہد کریم ہے وقاس روف مرزا ہے شمس محمود مرزا ہے اور اس کے بعد اقبال صاحب ہیں ان لوگوں کو وہ کہہ رہے ہیں کیلئے آپ ٹائبنل سے ہٹائیں اب اگر میرے خیال میں بڑا مشکل ہوگا چیس جسٹس آلیہ نیلم کے لیے کیونکہ یہ ججز جو ہیں آپ لاہور میں ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے اور ان کی جو جو آپ کے جو کوٹ رپورٹرز ہیں آپ ان سے پوچھیں گے لوئر سے پوچھیں گے ان ججز کی بہت ریپیٹیشن ہے سو آلیہ نیلم صاحبہ کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ اپنی جوڈیشری کے ساتھ اپنی ہائی کورٹ کے ساتھ نہ کھڑی ہو اور وہ الیکشن کمیشنر کی ڈیمانڈ بن لوگوں کو بدل دیں اچھا اب یہ اس وقت جو فرق رہ گیا ہے اگر ایک سو پندرہ ہے تو جی یو آئی کے پانچ لوگ ڈال دیں اور اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ جو ایک دو جو اور لوگ جو ادھر آئیں گے تو اس وقت ایک سو بائیس تئیس لوگ ہیں آپ کے پی ٹی آئی کے پاس اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو چاہیے تقریباً تیس پینتیس اور لوگ اور پٹیشنز ہیں اس وقت پیٹالیس بچاس اگر چالیس پیٹالیس دنوں میں وہ پٹیشنز ڈیسائیڈ ہونا شروع ہو جائیں گے تو پارلیمنٹ میں نمبر بدل جائے گا تو اس کے وجہ سے ایک حکومت میں پینک ہے آج بھی آپ نے جو دیکھا ہے ادھر وائز اس وقت تو گورنمنٹ کی پوری ہے نا سارے کی ساری نمبر پرابلم نہیں ہونا چاہیے تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کو اجمل اگر میں ویسے ایڈوائز کر رہا ہوں پیپلز پارٹی میں اگر کی طرف سے میں سوچوں تو میں تو حیران ہی ہوں کہ بلاول صاحب نے کیا کیا ہے دیکھیں نا یہ جو ظلم ہوا ہے پورٹی سیون کا یہ صرف پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوا یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوا ہے کیونکہ آپ نے پیپلز پارٹی کی پوزیشن نمبر ٹو تھی اس پارلیمنٹ میں آپ پیپلز پارٹی کو نمبر تھری پہ لے گئے ہیں جہلی طریقے سے پی ایم ایل این کو نمبر ون پہ لے گئے ہیں اب کیا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی نمبر ون ہے پی ایم ایل این نمبر ٹو ہے اور پیپلز پارٹی نمبر تھری ہے اگر میں سنجھتا ہوں ایک صدر اور دو گورنرز کے چکر میں ہیں پلاول صاحب نے تو ٹھیک یہ تو آپ کی رائے آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ تیس پہنتیس سیٹی اور اگر ٹریبونل بنتے ہیں کھلتی ہیں تو پی ٹی آئی کے پاس آتی ہیں وہ سنگل لارجس بن جائے گی گورنمنٹ بنانے کے پوزیشن میں بھی جا سکتی ہے لیکن اس کے پیرلل آپ کے حساب فیصل وارڈا وہ تو یہ وہ ہندی کا لفظ ہے چتاؤنی یعنی ایسی پیشن گوئی ایسی دھمکی ہمیں اس پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ اگلے پندرہ دنوں میں پی ٹی آئی میں فارور بلاک سامنے آ جائے گا وہ دہی کرنا ہے بھر دوسری دیکھیں نا پہلی بات بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ان کے وہ پرانے بیان اٹھا کے دیکھ لیں نا سب کے جب یہاں پہ پوری جو جوبن کے اوپر تھے لوگوں ایمین نے اسلام گومن صاحب کو اٹھا لیا گیا اپنے چودی علیہ السلام صاحب کو اٹھا لیا گیا بڑے لوگوں کو اٹھا لیا گیا اس وقت جو ہے وہ آپ نہیں بنا سکے فارور بلاک تو اب اس طرح میں کون جائے گا کیونکہ دیکھیں اجمال اس وقت سوشل پریشرز بہت زیادہ ہیں لوگوں جو ہیں آپ دیکھیں راجہ ریاض کی اس کے بعد اپنے جو لوگ اس وقت بائیس لوگ گئے ان کی نسلوں کی سیاست ختم ہو گئی ہے پارٹی پوزیشن بدلنے سے آخری سوال مجھے پتا آپ کی مصروفیت بھی ہے آخری سوال آپ نے خود سوشل پریشر کا ذکر کیا نون لے کے کچھ ہلکے یہی کہتے ہیں کہ سوشل پریشر یا کلٹ یہ سرٹن پولیٹیکل بہیوئرز کی وجہ سے امپریشن لے کے عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے یہ بات درست ہے یا جو آئینی ترمیم کا کارڈ تھا وہ سامنے آ چکا تھا ججز نے اس پہ لیڈ لی ہے اس کو روکا ہے یا پھر یہ واقعہ تن نظریہ ضرورت کو دفن کیا گیا تینوں میں سے کسی ایکویشن کو بائی کریں گے آپ میرے دیکھیں سب سے بڑی غلطی حکومت نے کی جو کانسٹیٹوشنل پیکیج ریبیل کر دیا اس کے بعد کوئی بھی جیدیشری جو ہے وہ نہیں کر سکتی تھی انہوں نے جو پیکیج دے ریا کہ چیف جسٹر صاحب کو ہم تین سال ایکسٹینشن دیں گے اس کے بعد ہم جو ہائی کورڈ کے جنجز ہیں ان کو ہم جو ہے وہ ٹرانسفریبل بنا دیں گے عرفان قادر اور آزم نصیح طارد صاحب کے ریکارڈڈ انٹریوز ہیں کہ وہ یہ لانے چاہ رہے ہیں اس کے بعد جوڈیشری کو تو وقت پڑ گیا کہ یہ تو ہمیں سارے لے دے جائیں گے لہٰذا اس وقت یہ جو فیصلہ ہے اس کو آپ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے تناظر میں دیکھیں جوڈیشری جب سے چھے جیجز کا لیٹر ہوا ہے وہ اپنی انڈیپینڈنس کی لڑائی لڑ رہی ہے کوئی جوڈیشری کے ساتھ اس وقت میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی پلٹیکل پارٹی نے بھی اس طرح سے ان کا ساتھ نہیں دیا جس طرح سے دینا چاہیے ویلکم بیک ناظرین پی ٹی اے کو سیاسی جماعت مان لیا گیا ہے مخصوص نشستیں تحریک انصاف کا حق ہے سپریم کورٹ کا یہ فل کورٹ یہ فیصلہ دے رہا ہے فواد چھوہ سب گفتگو آپ نے سنی اس کا ذرا جو پولٹیکل کونسیکوینسز ہیں ان پہ اب میں نے پروگرام میں بات کرنی ہے اس کے لیے زحمت دے رکھی ہے جناب حبیب اکرم صاحب کو سینی تذیہ نگا رہا ہے حبیب صاحب خوش آمدید کہتے ہیں یہ اس کی ڈیٹیل فیصلے کی پڑ بھی رہے ہیں لوگ جان بھی رہے ہیں اس کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے حکومت وقت پر یا تحریک انصاف کے لیے دونوں کے اس کے کچھ نہ کچھ سیاسی اثرات ہیں سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کی اگر بات کریں جامی صاحب تو پاکستان تحریک انصاف ایک طویل عرصے سے اور خاص طور پر پچھلے دو سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر فورم جو ریاست سے متعلق ہے وہاں پہ کسی بھی دادرسی کے لیے جاتی ہے تو اس کی دادرسی نہیں ہوتی بلکہ الٹا کوئی مقدمہ اس کے گلے پڑ جاتا ہے اگر لوگ زمانتوں کے لیے اپنائی کرتے ہیں تو زمانتیں مسترد ہو جاتی ہیں حتیٰ کہ ایک یعنی جو خود پاکستان تحریک انصاف کے سابق چیئرمن اور بانی عمران خان صاحب کے اوپر ایک عدت جیسا مزے کا خیز کیس بھی بنایا گیا ہے جس میں وہ تید بھی ہے تو جب اس طرح کے معاملات ہو رہے ہوں اور پارٹی کے اندر یہ جررت اور حمد بھی نہ ہو رہی ہوگی وہ اپنے نام بھی کھل کے استعمال کر سکے بلکہ اس کا نام اور اس کا جھنڈا بھی میڈیا پر آنا اس کے لیے مشکل ہو چکا ہو پاکستان تحریک انصاف کا نام تک نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ سے مٹا دیا گیا ہو تو ایسی صورت میں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ظاہر ہے اس کے کارپنوں اور اراکین اسمبلی کا حوصلہ بلند کرے گی ایک گرے ہوئے حوصلے کے لوگوں کے مقابلے میں ایک بڑے ہوئے حوصلے کے لوگ جب میدان میں آئیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اثرات پارلیمنٹ کے اندر بڑے بازے ہوں گے اور پہلے جو آواز اسی یا نوے نشیستوں تک محدود تھی اب وہ ایک سو سے زیادہ ہو جائے گی تو اس وجہ سے پارلیمنٹ کے اندر حکومت کے لیے کام کرنا یا پارلیمنٹ کو چلانا کافی مشکل ہو جائے جو دو تہائی کے خواب کے ساتھ کچھ لمبی پلاننگز تھیں وہ تو پروگرام ارخل اب ختم ہو گیا نا دیکھیں جو حکومت کے اوپر جو اثرات آئے تھے وہ بلکل یہی ہے جو آپ ذکر کریں کہ حکومت نے باقیدہ طور پر پلان کریا تھا کہ اس نے ایک اس طریقے سے اپنے لیے دو تہائی اکثریت مینج کر لی تھی الیکشن کمیشن کی بدت سے کہ جو اس کو اس نظام کے فنڈامنٹلز کو تبدیل کرنے کی قوت عطا کرتی تھی تو اس قوت کا چھن جانا میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ یہ بہت ہی بڑا دھچکہ ہے اس گورنمنٹ ہی خود کو سمجھ رہی تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ خاص طور پر چیف جنس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے کچھ ہم ہم سخن جج جو ہیں یا ہم خیال جج جو ہیں وہ اس حکومت کو ہر لحاظ سے اس کی پرٹیکشن کرے گی اور قاضی فائز عیسیٰ کو ایک پرٹیکٹر آف دن گورنمنٹ کے طور پر بھی دیکھا جا رہا تھا اور پچھلے کچھ عرصے میں جو لوگوں کے تنظیح آپ دیکھیں تو وہ کچھ اسی طرح تھے اگرچہ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ خود وہ حکومت جو عدلیہ میں اور قاضی صاحب کو بہت زیادہ ایلیویٹ کر رہی تھی وہ وہی طور پر عدلیہ کے خلاف ایک کمپین چلانے میں مصنف ہو گئی ہے تو گویا خود حکومت کی اپنے اندر ایک تقسیم پیدا ہو گئی ہے کہ اس نے اپنے لیے ایک نیا فرنٹ کھول لیا تو پاکستان تحریک انصاف جو پہلی اس کو دبائے رکھے ہوئے تھی تو اب پی ایم ایل این یا جو گورنمنٹ ہے وہ دونوں جگہ پہ انگیج ہو چکی ہو گئی ایک طرف عدلیہ کی مقابلے میں اور دوسری طرف وہ دلیل دے رہے ہیں ریشنل دے رہے ہیں کہ کیوں یہ پی ٹی اے کی سیٹیں بنتی ہیں دوسری جو ہم دیکھ رہے ہیں جو گورنمنٹ ان پار ہے اس کے جو وزراء ہیں وہ بھی کچھ دلائل سامنے رکھ رہے ہیں معلوم نہیں کہ وہ دلائل عدالت کے ہاں کیوں نہیں گئے اس طرح سے جیسے وہ آپ بیان کر رہے ہیں مثلا یہ اطاعت آرڈر صاحب کو دیکھئے وہ کہتے ہیں جی انٹرہ پارٹی الیکشن آپ نے ٹھیک نہیں کروائے یعنی پی ٹی اے پارٹی ٹکٹ اور ڈیکلیریشن آپ نے جمع نہیں کروائے وہ سیاسی جماعتیں جس کا پارلیمان میں وجود ہو وہ آپ نے جوائن نہیں کی اس کیس میں پی ٹی اے کے ایم این اے کے طور پر ڈیکلیئر کیے جانے کی درخواست آپ نے نہیں دی اور قصور وار الیکشن کمیشن کو کہہ رہے ہیں صرف آپ معصوم ہیں اور باقی سب قصور وار یہ جناب جسٹس جناب جسٹس میں اطاعت آرہد صاحب کا یہ تفسر ہے یہ سارے دلائل عدالت میں دیئے گئے اور رد کر دیئے گئے یہ رد دلائل کو باقاعدہ طور پر ایک سیاسی موقف کے طور پر اختیار کر لینا میرا خیال ہے کہ یہ تو خود یعنی ان کی سیاست فہمی کی دلیل ہے کہ جو دلائل رد کیے جا چکے ہیں اگر آپ انہیں باہر آکے ٹی وی کیمروں کے سامنے اور اخبارات کے ذریعے بیان کرنا چاہتے ہیں تو جس من اللہ آپ کرتے رہیے یہ تو آپ کا اپنا پولٹیکل موقف ہو سکتا ہے نہ کوئی قابل قبول دلائل ہو سکتے ہیں یعنی آج ہی کی تاریخ میں یہ دلائل رد کیے تھے اور تمام تر دلائل یہ سب پیش کیے گئے تھے عدالت کے سامنے تو رد ہوئے دلائل کے مقابلے رد ہوئے دلائل پر اگر کسی نے اپنا مقدمہ کھڑا کرنا ہے تو آپ اس کو روک تو نہیں سکتے تو لہٰذا وہ تو یہ کھڑا کرتے رہے دوسری بات اس میں ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس دن یہ پاکستان کا نون فیکٹ ہے یہ فیکٹس کو اس کو نظر اداز کرنے والی بات ہے کہ اب سنی اتحاد کانسل اور پاکستان تحریک انصاف کو الگ الگ وجود تصور کریں مسئلہ یہ ہے کہ سنی اتحاد کانسل کا چولہ پاکستان تحریک انصاف کو اس لیے پہننا پڑا کہ الیکشن کمیٹ ایک عدالت کے فیصلے کی اور سب سے بڑی عدالت کے فیصلے کی تشریح درست انداز میں نے کی تھی تو وزن اس کا پورے کا پورا الیکشن کمیشن پر ہی آئے گا تو الیکشن کمیشن کو آپ یہ سوچنا ہے کہ ایسا کمیشن جس کے اندر جو اس کا چیف الیکشن کمیشنر اس کے دیگر کمیشنر جن کی باقاعدہ طور پر جن کی صلاحیتوں کے بارے میں تصور میں اور قانون میں لکھتا ہے کہ وہ یہ کرتا ہوگا ان کی قابلیت یہ ہوگی یہ کر چکا ہوگا وہ یہاں رہا ہوگا وہ جج رہا ہوگا وہ سامیت بیروکریٹ رہا ہوگا وغیرہ وغیرہ جب یہ سارے اس عالی درجے کی صلاحیتوں کے حامل لوگ اگر الیکشن کے سے متعلق عدالت کے فیصلے کو دوس طریقے سے نہیں پڑ سکتے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اب وہ اپنی نشستوں پر موجود رہنے کا جواز بکھو چکے دیکھیں وہ میں پہلے بھی بات کر رہا تھا میں پہلے بھی اسی حوالے سے بات کر رہا تھا کہ یہ اس معزز عدالت بشمول جسٹس مندخل اور جنابے چیف جسٹس یہ خود لکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے فلاں فیصلے کی تشریح ٹھیک نہیں کی اور جو ڈیکلریشن تھا پی ٹی اے کو اس کو بھی ٹھیک طرح سے انہوں نے میس انٹرپٹیٹ کیا ہے تو جب یہ چیف جسٹس اور دیگر جائے صاحبان کا ایک مشترکہ تقریباً کنسینسز ہو تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کے ادرانوں کا اپنی سیٹوں پر رہنا کوئی اخلاقی جواز بھی باقی رہا جاتا ہے قانونی تو ختم ہو گیا ہے اس کے بعد جی دیکھیں اخلاقی جواز تو بلکل ختم ہو چکا ہے کہ ایک سادہ فیصلہ جس کے بارے میں گیارہ جج متفق ہے تیرہ میں سے گیارہ جج متفق ہے اور دو ججوں نے اس حوالے سے اپنی رائے نہیں لکھی اور این ممکن ہے جب وہ تفصیلی فیصلہ جاری کرے تو اس میں یہ رائے بھی موجود ہو تو ہم گمان کر سکتے ہیں کہ گیارہ تو یقینی اور این ممکن ہے دیسیجن ہوئی ہے تو جب مس انٹرپیٹیشن کا مطلب یہ ہے جامعی صاحب کہ آپ پڑھ نہیں سکے آپ اس کی سمپل ریڈنگ نہیں پڑھ سکے اور جو فیصلہ جماعت اکیل صاحب نے لکھا ہے اس کا اور چیف جس سے صاحب نے اس پر ساد کیا ہے اس کا آپ آخری فکرہ اٹھا کے دیکھ لیجئے آخری فکرہ ہوا ہے آپ نے معنی ضرورت سے زیادہ ناخذ کر سکتے ہیں نہ ڈال سکتے ہیں آج علیم صاحب جاتے جاتے یہ بتائیں جو اگلا تکھی ہے وہ فیصل وارڈا صاحب کے گفتگوں میں ہے کیونکہ پتہ ہے دور اندیش ہیں وہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب جو باقی لوگ 41 رہ گئے ہیں جو انہوں نے اپنے ڈیکلیشن دینے ہیں تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں پندرہ روز کے اندر آپ ان میں فارورڈ بلوک بنتا ہوا دیکھیں گے اس کے کتنے چانسز آپ کو دکھائی دیتے ہیں یا پی ٹی آئی یا بانی پی ٹی اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ آپ کوئی ایسا سوچتے ہوئے دس بار سوچے گا یہ جو آپ نے آخری فکرہ کہا ہے میں اس سے متفق ہوں کہ ایسا کرتے ہوئے کوئی دس بار سوچے گا اور اسے پتہ ہے کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے وہ تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے ان کی فیور میں ہے تو ایسے وہ ماحول میں جب آپ کوئی دوسرا فیصل لیتے ہیں تو اس کے لیے ظاہر ہے بہت بڑا دلگردہ چاہیے اور اس کا این ممکن ہے کہ ایسے لوگ اپنی سیاست ختم کر بیٹھیں رائٹ نو تو ایسا معلوم ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے باقاعدہ طور یہ جو لوگ آئے ہیں الیکشن لڑکے اس وقت اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ پہلے بھی اس طرح کی ساری کوششوں کو ناکام بناتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں ان لوگوں کے کاغذات چینے گئے ان لوگوں کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا ان لوگوں کو ہلکوں میں کام نہیں کرنے دیا گیا ان لوگوں کو ڈور ٹوڈور کیمپین نہیں کرنے دی کوئی جلسہ جلوس نہیں کرنے دیا گیا ان کی پارٹی کا نشان تک چین لیا گیا ان کے بھائیوں پہ بہنوں پہ بچوں پہ خود ان پہ مقدمات کا تمہار بان دیا گیا جامی صاحب تو اگر اس وقت یہ ٹوٹیں تو کچھ عجیب سی بات لگتی ہے کہ ظاہر ہے فیضا موڑا صاحب زیادہ باخبر آدمی ہے تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے اب زیادہ ان کے پاس کوئی اطلاعات ہوگی لیکن بظاہر مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس وقت ایسا ہونا ممکن نہیں ہے بہت سوی بات یہ ہے کہ اگر ہو بھی جائے فرض کیجئے کہ اگر ہو بھی جائے تو آپ کو خود اندازہ ہے کہ یہ نقصان کون کس کا کرے گا بلکو ٹھیک بہت بہت شکریہ جناب عبی بکرم صاحب شریکہ گفتگو پرگرام میں ہم نے اب حکومتی جماعت کا موقف لینے کی بھی کوشش کی سینئر سیاستدان جناب عبی بکرم دستگید صاحب وہ پروگرام میں شریکہ گفتگو ہوں گے ان سے بھی بات کریں گے کہ اب حکومتی بنچس پر کیا رائے رکھی جاتی ہے کتنا اثر ہوگا اس فیصلے کا حکومت کی اوپر حکومت کی پلاننگ کی اوپر کیونکہ کئی طرزیہ نگار جو حکومت کی حق میں لکھتے ہیں بولتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی استحکام ہو بلکم بیک ناظرین سینئر سیاستدان جناب عبی بکرم دستگیر نے ہمیں جوائن کر رکھا ہے عبی بکرم صاحب خوش آمدید کہتے ہیں پی ٹی تو کہہ رہی جی بہت بڑی جمہوریت کی جیت ہوئی ہے نونلی کے کہتی ہے آئین اثر نو تحریر ہوا ہے لیکن جس نام پہ جس شخص کے لیے جس پارٹی کے اوپر آزاد امید بار دیتے ان کے تناسب سے انہیں سیٹیں نام ملنا کہاں کی جمہوریت ہے ہمیں تو آج یہ محسوس ہوا کہ ایک سامراجی سپریم کورٹ اور یہ جو اسطلعہ ہے یہ جسٹس منصور علی شاہ نے کچھ سر پہلے اپنے اطلافی نوٹ میں لکھی تھی امپیریل سپریم کورٹ امپیریل سپریم کورٹ نے آج انصاف نہیں کیا آج انہوں نے تحریک انصاف کیا کیونکہ بغیر کسی قانونی اور آئینی دیکھ یہ ایک علیہ دا بات ہے کہ جمہوریت کیا چاہیی ہے لیکن آئینی اور قانونی بنیاد کے انہوں نے ایک پارلیمانی پارٹی کو آج جنم دیا پھر صبردستی اس کے اکتالیس لوگوں کی جو انہوں نے خود لکھ کر دیا تھا آئین کے تحت کہ وہ سنیت آتکانسل کے رکن ہیں اس کو زبزستی تبدیل کروایا انتالیس کو یہ کہا کہ ہم آپ کو پھلا چھوڑتے ہیں آپ جسم پارٹی کو جو حالانکہ انہوں نے بھی لکھ کر دیا تھا کہ وہ سنیت آتکانسل کے آرکین بننا چاہتے ہیں پھر انہوں نے قانون نیا لکھ دیا کہ ایک پولٹیکل پارٹی کے لیے نشان ہونے کی شرط نہیں ہے انہوں نے سینیٹرز کی دو کلاسز کر دی تو ایک اور جو آج اکثریتی بینچ ہے اس کے رکن نے اقترافی نوٹ پر لکھا تھا کہ یہ انصاف کی قبعہ پہنے سیاستدان ہے ان سیاستدانوں نے ایک آئینی اور قانونی فیصلہ نہیں کیا ایک سیاسی فیصلہ کیا ہے اور ایک پارٹی کے طرف واضح جھکاؤ رکھا اگر میں آپ کی بات درست بھی مانوں خرم صاحب تو دو چار پانچ جس کا ایسا نوٹ ہوتا تو شاید درست ہوتی ہے بات لیکن جناب چیف جسٹس قاضی فائز صاحب جن کے آپ کی جماعت بڑی مدہ ہے جناب جسٹس جمال خان مندخیل صاحب نے اپنے جو فیصلہ ہے اس میں یہ الیکشن کمیشن پر ذمہ داری آیت کیا کہ اس نے اس کا فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا اس کو غلط اس کی تشریح کی ہے سپریم کورٹ اس کو بشمول قاضی صاحب الیکشن کمیشن کو مورود الزام پھیرا رہے ہیں کہ یہ غلط تشریح کی اور پی ٹی ایک کو اس کی جو ڈیکلیویشن کا نہیں انہیں تشریح کی ہوگی لیکن یہ انہی کا کام ہے تشریح کرنا لیکن آئین کا آرٹیکل جب 51 اور 106 واضح طور پر کہنے تھا کہ یہ خواتین کی اور مانورٹیز کی اسیٹے ہیں ان کے لیے جب تناسب کا تاجین ہوگا تو ان لوگوں کے لیے ہوگا جنہوں نے نوٹیفیکیشن کے تین دن کے اندر اپنی سیاسی جماعت دیکلیر کر دی اب وہ تین دن تو گزر گئے اب اگر سپریم کورٹ اپنی جو ان کی اجتماعی دانش ہے وہ آئین کو انہوں نے آج دوبارہ لکھا ہے انہوں نے الیکشنز ایکٹ کو دوبارہ لکھا ہے اور یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے اور یہ بالکل ویسا ہی ہے اگر میں آپ کے ناظرین کو یاد کرا دوں کہ جس طرح پاناما کیس میں یہ جو بیٹے کی تنخواہ والا تو درخواست ہی نہیں تھی اسی طرح آج پی ٹی آئی تو پیٹیشن میں ہی نہیں تھی لیکن جس طرح اس وقت جو ہے وہ زبردستی اس میں گزیڑا گیا سیافتی بنیاد میں تو آج تحریک انصاف کو فیور کرنے کے لیے اسے زبردستی آج میں تو یہ ہی کہوں گا کہ ایک غلط جنم دیا گیا ہے اور اس کو بغایدہ پارلیمان کا حصہ بنا دیا گیا ہے جو کہ اس پورے کیس میں پیٹیشنر ہی نہیں تھے اس کے امیدوار ہی نہیں تھے جو سیٹیں آج بلکہ آپ تو ماشاءاللہ شائرانہ آدمی ہیں کہ وہ گلدستہ پکڑا دیا ہے جو مانگا بھی نہیں تھے اب یہ جو آٹھ ججز نے جو لکھا ہے اس میں پوائنٹ نبر چار میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ فردر کلیٹ یہ وہ یہ لکھتے ہیں آٹھ جو موزیج جائے صاحب ہے اس کا کیا کیجئے گا سر یہ تو آٹھ ججز لکھ رہے ہیں ایک نہیں دو نہیں آٹھ لکھ رہے ہیں جی میں بڑے عدب سے ارز کروں گا کہ اگر تیرہ کے تیرہ ججز بھی لکھیں وہ پارلیمان کو آور رائٹ نہیں کر سکتے الیکشنز ایک یہ کہتا ہے کہ اگر ایک جماعت میں الیکشن رننا ہے اس کو الیکشن سمبل چاہیے تو جو نمبر آف ججز ہیں وہ اس تجاوز کو قانونی نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے اب چونکہ فل بینچ کا اکثریتی فیصلہ ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں لیکن نہ صرف آج سپریم کوٹ نے تجاوز کرتے ہوئے الیکشن کمیشن پر بھی کماند پھینکی ہے اور اپنے ساتھی پارلیمان کے اوپر جو ان کے ہمسائے ہیں ان پر بھی کماند ڈالی ہے کہ یہ کہ جی بغری میں فیصلہ پڑھ پھر کہوں گا یہ بالکل پینما جیسا فیصلہ ہے کہ جو چیز اس کے اندر تھی ہی نئی پٹیشن میں اس کو کہیں سے نکال کر یہ دبا اچانک جو ہے وہ پانچویں اور چھٹے پیراگراف میں پی ٹی آئی کا ذکر آ جاتا ہے حالانکہ اس پوری پٹیشن کے جو ٹیکسٹ ہے اس میں کہیں پی ٹی آئی کا ذکر ہی نہیں ہے لیکن انہوں نے کہہ دیا یہ ٹھیک ہے پی ٹی ون اور ایک سو چھے جو ہیں اس میں اچانک پیراگراف پانچ میں اس میں اچانک پی ٹی آئی کا جنم ہو جاتا ہے میں اس کو اور سادہ کرتا تمام فہم کرنے کوشش کرتا تو آپ اس سوال کی صورت میں یہ جو لوگ بغیر کسی سمبل کے مخلف سمبلز کے اوپر آزاد حصیت میں الیکشن لڑے کیا یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے نام پر ان ووٹ نہیں ملا نہیں دیکھئے نا یہ تو اب جب کہ الیکشن ہو گیا ہے میں اور آپ بیٹھ کے ہمارے پاس اس کے لیے کوئی بنیادی کاغذ اور ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس صرف ایک پی ٹی آئی کی الیکشن کیمپین ہے اور ہمارے پاس آزاد ویدوار جو مختلف نشانوں پر الیکشن لڑے وہ حصہ ہے تو لہذا میں پھر کہوں گا کہ جمہوریت میں ساری باتیں قانون میں نہیں لکھی ہوئیں تو اس پہ آپ آرگیو کر سکتے ہیں چھے پڑا جائے گا تو اس میں پاکستان کی پارلیمان میں آج سے پہلے جب یہ فیصلہ آناؤنس ہوا پارلیمان میں پی ٹی آئی کا وجود نہیں تھا اور نہ ہے اب یہ آگیا ہے دوسرا اسی دیکھیں نا میں ایک بات دوں گا بڑی اہم بات ہے جی جی پلیز وہ جو اکتالیس لوگ جن کو بقاعدہ اس فیصلے میں ایک انیکشن کے ذریعے ایڈ کیا گیا یہ اکتالیس لوگ لوگ ہیں کر دیا تھا کہ وہ سنی اتحاد کامسل کو جوائن کر رہے ہیں تو ان کی جو خوشی اور رضا اور رغبت ہے وہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے سے تبدیل کرتی ہیں میں اسی سوال کے ایک دوسرا پہلو بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں دلچسٹ ڈویٹ آپ کے ساتھ جاری ہے وہ یہ ہے کہ لیٹسے کہ یہ سیٹیں جو ہیں یہ پی ٹی آئی کی نہیں بنتی مخصوص وہ کون سی منطق ہے جس کے تحت جائے یہاں میں آپ سے تفاہ کرتا ہوں کوئی منطق نہیں ان کو سیٹیں نہیں ملنی چاہیے سپریم کورٹ کا بہترین فیصلہ یہ ہونا تھا کہ وہ یہ کہتے کہ ہم یہ کیس پارلمان کو ریفر کرتے ہیں کہ وہ جو ایکشنز ایکٹ ہے دوزا سترہ کا اس کو امنڈ کریں اور یہ جو ایس آئی سی بنی ایس آئی تھا کامسل اس کو سیٹوں کا اگر طریقے کار وضع ہوتا ہے تو اس کو وضع کیا جا لیکن سپریم کورٹ نے آج آئین اور قانون اپنے کلم سے لکھ دیا ہے جو کہ ایک بہت بڑا تجاوز ہے اور اتنا ہی بڑا کرائم ہے جتنا پیناما کیس چلیں یہ تو تاریخ فیصلہ کریں کیونکہ پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے نظریہ ضرورت آج دفن ہو گیا آپ کہہ رہے ہیں کہ نظریہ ضرورت شاید جنم لے رہا ہے پوری ڈیبیٹ میں پوری جو ان کی پٹیشن تھی کہیں پی ٹی آئی کا ذکر نہیں تھا ایس آئی سی اپنی چیٹیں مانگ رہے تھے انہوں نے اپنے فیصلے سے اس کو جرم دے گئی لیکن کمول شوزب صاحبہ پی ٹی آئی کی جانب سیائین تھی اور سلمان اکرم راجہ صاحب ان کی وقالت وہاں کر رہے تھے ایس آئی سی کے ساتھ موجود تھی وہ بھی اور یہ جو سنی اتحاد کانسل کو یہ نہیں سیٹیں ملنے چاہیے اس کا خود دلیل اور اس کا نکتہ الیکشن کمیشن پاکستان کے وکیل نے معیہ کیا تھا جناب جج ساہبان کو اگر آپ سماعت دیکھ رہے ہوتے تو وہاں یہ چیزیں تیہ ہوئیں تب یہ رخ پی ٹی آئی کی جانب گیا تھا جو آج نہیں گیا تین چار دن پہلے جو آخری سماعت میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں نا جی دیکھئے ایک تو ہے کہ سپریم کورٹ کو برا چوبہ تشریف کہاں کا حاصل ہے لیکن جہاں تشریف بڑی واضح ہے آرٹیکل 51 میں بڑا واضح لکھا ہوئے نا جی ڈی میں بھی اور ای میں بھی کہ انڈیپیننٹلی ریٹرن کینڈیٹس کینڈیٹس میڈیولی جوائن اینی سچ پولیٹکل پارٹی ویدن تھری ڈیڈیز او پبلیکیشن انڈی اوپیشل گیزٹ اب اس کی کیا تشریف ہو سکتی اس کی تشریف یہ تو تشریف والا نہیں یہ تو براہ واضح لکھا ہو ہے کہ تین دن میں آپ نے پولیٹکل پارٹی جوائن کرنی ہے اب انہوں نے جو پولیٹکل پارٹی جوائن کی آج سپریم کورٹ نے انہیں زبردستی کہا ہے انہوں نے یہ ریکویسٹ نہیں کی زبردستی کہا ہے کہ نہیں جناب آپ نے جو پولیٹکل پارٹی بخوشی برعضاء اور رغبت جوائن کی تھی تین دن کے اندر ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ اس کی کسی اور کہہ روگا تو یہ ایشو جو ہے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک امپیریل سپریم کورٹ ہے جو ساری طاقت پاکستان کے تمام جو اداروں کی طاقت ہے وہ اس نے وقت کے ساتھ تھا تو مجھے یہ دکھ ہوا ہے ونانا ہم پچھلے چیف جلسٹ کے دور میں یہ گفتگو کرتے تھے آئیسا ایسا صرف وہ ساتھ اٹھ ججز کی جانب ہوتا جن سے آپ کو شکایت بھی شاید ہوتی ہیں تو میں سمجھتا کہ ہاں ٹھیک ہے لیکن جب یہ قاضی صاحب خود جناب چیف جیسس مندو خیل صاحب کے ساتھ مل کے وہ نوٹ لکھیں گے تو پھر کیا آپ کی یہی تعویل یا آپ کا یہی اتراز ان پہ بھی سادر ہوگا جی بالکل ہوگا دیکھیں جو پرسنیلٹیز ہیں وہ سپریم کورٹ کی نیچر کو چھوڑا سا امنٹ تو کر سکتی ہیں بسن وہ شخص جس نے ہمیں یہ انٹروڈیوز کروائی اسطلاح امپیریل سپریم کورٹ کی جو ہاورڈ لاریویو میں دو سال پہلے مارک لیم نے کا آرٹیکل چھپا تھا پھر ہم نے وہ پڑھا پورا اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس میں تو یہی لکھا ہوا ہے کہ جب سپریم کورٹ جو ہے وہ آئیل اور قانون کو سائٹ پر رکھ کر تمام طاقت اپنی طرف مرتقض کرتا ہے اب اس میں ہماری بھی گلتی ہے سیاستدانوں کی ہر کیس ہم سپریم کورٹ میں لے کے جاتے ہیں انہوں نے کہتے ہیں کہ جناب آپ منصف بنے but the fact remains کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ بجائی یہ کہ آئین اور قانون کی strict interpretation کرے آج تو انہوں نے بالکل پینما کیس کی طرح نیا ہی باب لکھ دیا ہے کہ 51 اور 106 جو پیرہ درا فانچ میں اس کا ذکر بھی ہے اس کو تو انہوں نے کنسیڈر نہیں کیا کہ یہ کیا لکھا ہے جو تین دن کی شرط ہے یا لوگوں نے آخر جو بھی اس معاملے میں independent return candidates تھے ان کے پاس اس وقت تک تو ایک open choice تھی نا جی کہ وہ انہوں نے وہ SIC جوئن نہ کرتے وہ free رہتے ہیں شاید آج آج ان کا case زیادہ strong لیکن جب انہوں نے SIC جوئن کر لی اور سپریم کورٹ یہ کہنا ہے کہ نہیں آپ اس کے رکن نہیں آپ کا ہاتھ کے بلکل آپ because آپ نے اپنے پروگرام میں mention کیا یہ بے چمار issues ہیں جو right of association کے اوپر آج ایک بڑا ہے parliamentary right اور آئین کی جو interpretation ہے کیا آج آج سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ کیا سپریم کورٹ کو اس کی لا محدود تشریف کا حق ہے یا نہیں اس پر parliament کو ضرور گفتگو اور بات کرنی پڑے پارلیمنٹ اب دو تہائی نہیں رہی نا آپ تو پارلیمان کا جو آئینی package صاحب وہ بھی پورا عطا دکھائی نہیں دے رہا میں اس پہ ہی آپ سے بات کرنا چاہوں at the end of our discussion کہ don't you think so آپ politician ہے کہ جیسے گورنمنٹ نے اتارت صاحب نے جو یہ آئینی ترمیم کا package تھا یہ وقت سے پہلے table کر دیا show off کر دیا ہاتھ اپنا جس کی وجہ سے شاید within judiciary کچھ ایسی اپرائز ہوئی کہ اس کو روکنا مقصود ہو یہ ایک سیاسی آئینی غلطی نہیں تھی نہیں تو دیکھئے نا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا جو argument ہے اس کو ملکر چینل اس کو ملکر چینل سپریم کورٹ آئین اور قانون کے تابعے نہیں گزاتی قوہشات اور ambitions کے تابعے میرا تو سوال تھا تفسرہ نہیں تھا میں on record کہہ رہا ہوں اگر اگر آپ کا سوال جو ہے اس کا جو premise ہے ہم مان لیں اس کی بنیاد مان لیں اس کا مطلب ہے کہ پھر پاکستان کے تمام جو ریاستی اور غالبا نہیں سچ ہے اور کڑوا سچ ہے کہ پاکستان کے تمام ریاستی ادارے جو ہیں وہ اپنے اعلیٰ ترین اہدداروں کی ذاتی خوشی اور ذاتی convenience ان کے ambition کے تابعے ہیں اور دکھشی ہے کہ سپریم پورٹ جس کو اس سے مہورا ہونا چاہیے تھا وہ بھی اسی گڑے میں ہمیں نظر آ رہا جہا باقی اندارے مہور اب بات ہو رہی ہے جی کہ باقی لوگوں نے پندرہ روز کے اندر ڈیکلیرشن دینا ہے وہ کہہ رہے تھے پندرہ روز میں فور بلوک بن جائے گا پی ٹی اے کے ہاں سے حکومت کیا اب اسی امیر لگائی بیٹھے گی یا ریویو میں جائے ریویو میں تو جانا چاہیے چاہے وہ ریجیکٹ ہی ہو لیکن اپنے جو آگومنٹس ہیں آئین کو ری رائٹ کرنے کے الیکشن کمیشن کی جو انڈیپینڈنس ہے آئین کے تحت اس کو اسرٹ کرنے کے تو حکومت کو ضرور میں ہی تو رائے یہ ہے جو میں نے جماعت کو بھی ہے لیکن اس سے کتا نظر جو یہ پندرہ دن کا دروازہ کھولا ہے حکومت کے پاس جو لاسٹ کاؤنٹ ہوا تھا غالباً دو سو نو پارلمنٹ میں تو ان کو تو ایسا ضروری نہیں ہے اور میں یہ بھی یاد کرا دوں کہ جب آئینی ترمین جس کے اوپر کوئی کام کیا جائے پی بلز پارٹی جس کے پاس میجورٹی سے پچاس لوگ کم تھے دوزار آٹھ سے انہوں نے دھائی سال محنت کر پاکستان کی سب سے بڑی آئی ترمیم پاس کروا ہے تو لہذا ہم اگر پندرہ میمبر دور ہیں تو اتنا بھی فاصلہ نہیں کوئی فیصلہ بہت مبارک بات کا مستحق ہے میان نواز شریف سے وہ مطالبہ کریں کہ سپیکر مصطافی ہوں اور گوٹ کوئی زدو کا نعرہ سے وہ پیچھے ہٹے اور کہہ رہے ہیں کہ اب زد سے کام نہیں چلے گا دلچسپ دن آنے والے کیونکہ سیاسی مندنامے پہ اس فیصلے کے گہرے اثرات مرتب ہوتے مجھے دکھائی دے رہے ہیں اجازت دیجئے کل تک اللہ حافظ